بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دوسرے حمزہ کو پچھلے والے حرف کی حرکت کے مطابق حروف مدہ سے بدلنا اسے عبدال کہتے ہیں اتنا کلیر ہو گیا چلے بھئی اس کو ذہن میں رکھنا اب میں قائدہ بلکل آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا قائدہ بہت سمپل ہے قائدہ کیا ہے قرآن مجید کے اندر اگر کسی کلمات کے اندر دو حمزہ اس طرح جمع ہو کہ ان میں سے پہلا حمزہ قطعی مفتو ہو جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں حمزہ قطعی مفتو ہو اور دوسرا کیا ہو حمزت الوصل ہو تو دوسرا جو ہوگا حمزت الوصل جو ہوگا وہ تبدیل ہوگا حروف مدہ کے اندر نہیں سمجھے پھر سے بتاتا ہوں قرآن مجید کے اندر اگر کسی کلمات کے اندر دو حمزہ اس طرح جمع ہو کہ ان میں سے پہلا حمزہ قطعی مفتو ہو مفتو کا مطلب زبر والا ہو اور دوسرا حمزت الوصل ہو تو جو دوسرا ہوگا حمزت الوصل ہوگا وہ تبدیل ہوگا حروف مدہ کے اندر بس اتنا قائدہ ہے اگر آپ کو یہ قائدہ سمجھ میں آ گیا تو ایکزیمپلز آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائیں گی اب ہم نے یہ جاننا ہے قرآن مجید کے اندر ابدال کہاں ہوا ہے قرآن مجید کے اندر ابدال جو ہے تین کلمات کے اندر ہوگا کتنے کلمات کے اندر تین کلمات کے اندر ہوگا وہ کون سے ہیں سب سے پہلا جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے یہ کلمہ آپ دیکھیں اور دوسرا کیا ہے یہ دوسرا ہے اور تیسرا کیا ہے تو یہ تین کلمات جو ہے ان کے اندر کیا ہوگا ان کے اندر ابدال ہوگا کیسے عبدال ہوگا میں آپ کو اب بتاؤں گا قائدے کو اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے اب ہم قائدے کو جو ہے ان ایگزامپلز پر اپلائی کریں گے ان تین کلمات کو یاد رکھنا ہے بس یہاں پر جو عبدال ہوگا وہ روایت ہے امام حفظ رحمہ اللہ تعالی عنہ کی اب میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے ہم آعذہ قرآن کو لیتے ہیں جیسا کہ آپ یہ کلمہ دیکھ رہے ہیں آعذہ قرآن کا قرآن مجید کے اندر ایسے لکھا ہوگا آپ کے قرآن کے اندر یعنی جو ہمارے یہاں پاکستان اور ہندوستان کے اندر مصحف ہوتے ہیں ان کے اندر ایسے ہی لکھا ہوا ہوتا ہے آسانی کے لئے کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے ہم عربی زبان نہیں جانتے ہیں اس لئے ہماری آسانی کے لئے ہمارے مصحف میں آسان طریقے سے لکھا ہوا ہوتا ہے تو ہمارے قرآن کے اندر کیسا ہے یہ چھوٹا والا حمزہ ہے اس کے اوپر کیا ہے کھڑی زبر ہے اور اس کے اوپر مد ہے تو ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں ہم کرتے ہیں تو ہم ایسے پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں جیسے میں نے ابھی پڑھا کھینچ کر لیکن اصل کیا ہے جو اس کا اصل لکھنے کا طریقہ ہے وہ کونسا ہے جیسا کہ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں اصل میں یہ ہے اب آپ ان حروب پر گوڑ کریں دیکھیں اس کے اندر کون کونسا حرف ہے سب سے پہلا حمزہ ہے پھر علف ہے لام ایسے بنا ہے نا یہ تو ہم نے ابھی قائدے میں پڑھا قائدے کو یاد کرو کہ جب کسی کلمے کے اندر دو حمزہ اس طرح جمع ہو ان میں سے پہلا حمزہ قطعی مفتو ہو اور دوسرا حمزت الوصل ہو تو حمزت الوصل تبدیل ہوگا حروف مدہ میں تو اصل والے پر آپ گوڑ کرو تو دیکھیں اس کے اندر جو یہ علف ہے نا بیچ میں یہ حمزت الوصل ہے یلو کلر والا اور ریڈ کلر والا حمزہ قطعی مفتو ہے تو اب کیا ہے جو حمزت الوصل ہے یہ کیا ہے یہ حمزہ مبدلہ ہے کیا ہے حمزہ مبدلہ ہے مطلب یہ تبدیل ہو گیا حمزت الوصل سے حروف مدہ میں تب ہی اس کو کہا جاتا ہے یہ حمزہ مبدلہ ہے یعنی یہ تبدیل ہوا کس کے اندر حروف مدہ کے اندر اور اب آپ اوپر والے کو دیکھو جو اصل ہے تو اصل قرآن مجید کے اندر پھر ایسے لکھا جاتا ہے پھر ہم اس کو کھیجتے ہیں تو جب ہم اس کو کھیجتے ہیں نا ہم اس کو کھیجتے ہیں چھے حرکت کیوں؟ کیونکہ یہ جو مد یہاں پر ہو رہی ہے یہ مد لازم کہلاتی ہے کونسی مد کہلاتی ہے مد لازم کہلاتی ہے تو قائدے کو آپ نے سمجھ لیا اصل کو بھی آپ نے دیکھ لیا اور ہمارے قرآن کے اندر جو اوپر والی مثال ملتی ہے وہ ایسے ہی ملتی ہے اور ہم اس کو کھیج کر پڑتے ہیں ٹھیک ہے جی پہلی مثال سمجھ میں آگی اب دوسری سمجھنا آسان ہوگا دوسری مثال ہے تو ایسے ہیں قرآن مجید کے اندر آپ اگر قرآن کھول کر دیکھیں تو آپ کو ایسا ہی ملے گا اور اس کے اوپر کیا ہوگا کھڑی زبر ہوگی یعنی اب ہم نے سیدھا یہاں پر پتا چلتا ہے کہ بھائی اس کو ہم نے کھینچنا ہے ایک تو مد بھی ہے اور کھڑی زبر ہے تو کھینچو ہم تو اس کو دیکھ کر ہی کھینچیں گے لیکن ہمیں پتا تو ہونی چاہیے کہ اصل میں ماجرہ کیا ہے یہ یہاں پر ایسا کیوں ہوا اب میں آپ کو بتاؤں گا جو اس آل آنا کا اصل ہے نا اصل اب نیچے دیکھو اصل جو اس کا ہے وہ ہے حمزہ علف لام حمزہ کھڑی زبر کے ساتھ اور نون تو یہ اصل ہے اب اصل کو آپ گور کرو قائدے کو یاد کرو جب کسی کلمے کے اندر دو حمزہ ایسے جمع ہو پہلا حمزہ قطعی ہو دیکھے ریڈ کلر والا حمزہ قطعی ہے دوسرا حمزت الوصل ہو دیکھے یلو کلر والا حمزت الوصل ہے تو کیا ہوگا بھئی حمزہ وصل جو ہوگا وہ تبدیل ہوگا حروف مدہ میں تو تب ہی جا کے اتنا سمجھ میں آ گیا چلیے بھئی تیسرا تیسرا کیا ہے اللہ کا لفظ ہے اللہ تو قرآن مجید کے اندر بے شمار ہے لیکن اس اللہ کے نام میں کیا خاصیت ہے اس میں جو اللہ کا لفظ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایسے پڑھتے ہیں علف کے اوپر مد ہے پھر کھڑی زبر ہے ایسا کیوں اصل آپ دیکھیں اب نیچے والا جو ہے وہ اصل ہے کیسے حمزہ علف اور اللہ کا نام ٹھیک ہے یہ اصل ہے اب قائدے کو یاد کرو جب کسی کلمے کے اندر دو حمزہ اس طرح جمع ہو پہلا حمزہ قطعی ہو ریڈ والے کو دیکھیں پھر کیا ہو پھر اس کے بعد حمزت الوصل ہو تو حمزت الوصل جو ہوگا وہ تبدیل ہوگا حروف مد کے اندر تو وہی تبدیل ہوتا ہے اس کے اندر تو ہم اس کو پھر کھیچ کر پڑتے ہیں لیکن وہاں پر جو کھیچنا پڑتا ہے ہمیں مد لازم کے برابر کھیچنا پڑتا ہے کیونکہ وہاں پر جو مد ہوتی ہے وہ ہے مد لازم کلمی مثقل تو یہ مد لازم کا قائدہ یہاں پر آ جاتا ہے تو ہم اس کو مد لازم کی طرح چھے حرکت کی مقدار کھیچتے ہیں اتنا کلیر ہو گیا تو ہم اس کو کیسے پڑتے ہیں ہم قرآن میں ایسے پڑتے ہیں ہم اس کو ایسے پڑتے ہیں لیکن ایک بات ایکسپشن آپ یہاں پر یاد رکھیں یہ جو یہاں پر ابدال ہوتا ہے یہ ابدال جو ہے یہ ابدال جوازی ہے کیا ہے جو ہم ابھی تک پڑھ رہے تھے یہ ابدال جوازی ہے اس کا کیا مطلب ہے یہاں پر دو صورتیں جائز ہیں دونوں صورتیں جائز ہیں آپ یہاں پر ابدال بھی کر سکتے ہیں آپ یہاں پر تسہیل بھی کر سکتے ہیں تسہیل آپ نے پچھلی کلاس میں پڑا ہوا ہے اگر نہیں دیکھا ہے تو ابھی جا کے اس کو دیکھ لیں تو یہاں پر دونوں جو صورتیں ہیں وہ جائز ہیں امام حفظ رحمہ اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق دونوں صورتیں جائز ہیں آپ یہاں پر عبدال بھی کر سکتے ہیں آپ یہاں پر تسہیل بھی کر سکتے ہیں لیکن سب سے بہتر ہے کہ آپ یہاں پر کیا کرے آپ یہاں پر عبدال کرے ٹھیک ہے جی لیکن اگر دیکھیں ہم اس کو کیسے پڑھ سکتے ہیں ہم اس کو اگر تسہیل کریں تسہیل میں ہم اس کو ایسی بھی پڑھ سکتے ہیں دوسرے حمزہ کو ہم کیا کر رہے ہیں نرم کر رہے ہیں ہم ایسی اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پر عبدال کرتے ہیں یعنی ہم اس کو مد کے ساتھ پڑھتے ہیں کوئی بھی ریسائیٹیشن آپ سنو کسی بھی قاری کی تلاوت سنو تو وہ یہاں پر کھیج کر ہی پڑھتا ہے کیوں؟ کیونکہ یہاں پر امام حفظ رحمہ اللہ تعالی عنہ کے مطابق عبدال ہوگا تو تمام یہاں پر جو بھی قرات کرتا ہے وہ اس کو کھیج کر ہی پڑھتا ہے تو مجھے امید ہے آپ کو عبدال کا قائدہ سمجھ میں آیا ہوگا اگر آپ کا پھر بھی کوئی ڈاؤٹ رہ جاتا ہے اس قائدے کے اندر آپ ضرور ہمیں فیس بک پیج پر جو ہے میسیج کر سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ضرور آپ کو رہنمائی کریں گے کوئی بھی ڈاؤٹ ہوگا تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم آپ کو پورا آپ کا ڈاؤٹ جو ہے وہ کلیر کرنے کی کوشش کریں گے تو مجھے اجازت دیجئے ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی کلاس میں اگلی ٹرم کے ساتھ تب تک کے لئے آپ خوش رہیں سلامت رہیں امن میں رہیں حفاظت میں رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ